موسیقی ہوم کوم کیا یہ ایک ملک کا نام ہے یا ایک چائنہ کا کچھ سپیشل سیٹی ہے یا یہ انڈیپینڈنٹ ٹیرٹری ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے اور چائنہ سے کیا ریلیشنشپ ہے پاکستان سے گرین پاسپورٹ پہ آپ اس کا ویزا ٹوس ویزا یا ویزر ویزا کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے ڈاکومنٹیشن کون سی ہے اور اس کے لئے کیا پاکستان کے اندر بیسی کونسل لیٹ وغیرہ موجود ہے یا نہیں اس کی ویزا فیز کتنی ہے اس کی ڈاکومنٹیشن ریکوارمنٹ کیا ہے اور ویزا پروسیسنگ اور اس کا ویزا اپلیکیشن میتھڈ کتنے ہیں ہم کس طرح آسانی سے ویزا حاصل کر سکتے ہیں السلام علیکم فرنس مارٹ ریول ویزا گر چینل خوشہ میدید آج ہم بات کرتے ہیں ایک فیموس اور خوبصور دیسٹینیشن ہے اس کا نام ہانگ کونگ ہے پہلے ہم یہ بتائیں ہانگ کونگ ایک ملک کا نام کنٹری کا نام نہیں نہ ایک کسی چائنہ کے یہ سیڈی کا نام ہے اور نہ ہی انڈیپینڈنٹلی کوئی کنٹری ہے نہ ایک ٹرائبل ایریہ ہے اس کا سٹیٹس ایچ کے ایس آر اس کو کہتے ہیں ہانگ کونگ سپیشل ایڈمسٹیٹیو ریجن کہہ لگتا ہے جو کہ گونڈ ہوتا ہے بائیدہ چینیز گورنمنٹ چینیز گورنمنٹ کے اندر یہ گونڈ ہوتا ہے اور اس کا جو ویزے کی اگر ہم فاکس کریں ویزے کی بات کریں تو ویزے سے پہلے ہم آپ کو ایک اور بات بتا دے چلیں کہ یہ فیموس ہے فار شفوہولک اس کو کہتے ہیں شاپنگ کے والے سے بہت زیادہ یہ کنٹری مشہور ہے اس میں ورائٹیز اور نیومرس ورائٹیز اور شاپنگ مالز ہیں اور دنیا کی ہر قسم کی ورائٹی اور ہر طرح کی شاپنگ یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے اس لئے اس کو فارڈائز فار شفوہولک بھی کہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ویزے کی طرح حاصل کر سکتے ہیں اس کے پاکستان سے ویزے حاصل کرنے کے تین طریقے ہیں اس میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بھی طریقہ طریقہ کار ہوتا ہے سب سے پہلا جو میتھڈ ہے جو موس سیکیور اور افیشل میتھڈ اس میں آپ کا کوئی اتنا ایسپینڈیچر وغیرہ یا فیس وغیرہ نہیں ہوتی اس میں یہ ہے کہ آپ نے ان کی جو امیگریشن ویب سائٹ ہے ہونگ کونگ اس ایس ای آر کی ویب سائٹ پہ جانا ہے وہاں پہ اپنی ڈاکومنٹیشن کو فیل اپ کرنا ہے فارم فیل کرنے ہوتے ہیں جب کرنے کے بعد آپ نے وہ اپلیکشن فارم وہ جتنے بھی آپ کے نیسیسری کمپلسری ایڈیشنل اور سپورٹیو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے ان کو کوریئر کروانے ہوتے ہیں جی ہاں دوستو سب سے پہلا سٹیپ پہ آپ نے ایک فائل تیار کرنی ہوتی ہے جس کے اندر آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ان ڈاکومنٹس کو کمپائل کر کے آپ نے ہانگ کونگ میں کوریئر کروانا ہوتا ہے کوریئر کے چارجز ہی بس آپ کو دینے پڑتے ہیں اس کے علاوہ اس کی کوئی اپلیکیشن فیز یا ویزا فیز یا بیسی فیز یا سرورس جارجز فیلال تک نہیں ہوتے جی ہاں دوستو جب آپ یہاں پہ آپ کے ڈاکومنٹس پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو وہ اوورویو کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو میل آ جاتی ہے اگر اس میں کچھ ایرر یا امیشن ہو یا اس کے اندر کوئی موڈیفکیشن ہو تو آپ سے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اتر ویز آپ کو اپروویو لیٹر وغیرہ مل جاتا ہے جی ہاں دوستو جب اپروویو لیٹر ہوتا ہے تو اس کی بیس پہ آپ کو دو سو تیس ہانگ کونگ ڈالر پے کرنے پڑتے ہیں آج کے ڈیٹ میں ایک ہانگ کونگ ڈالر ترٹی سکس روپیس کا پاکستانی چھتیس روپے کے ایکول ہے اس کے بعد جب آپ کو پے کر دیتے تو آپ کو ایک ویزا ای ویزا وغیرہ ایشو کر دی جاتا تھا پہلے اس کا سٹیکر ویزا ہوتا تھا جو کہ سٹیکر وہاں سے پوز کیا جاتا تھا ہانگ کونگ سے لیکن ابھی انہوں نے دنیا ای الیکٹونک ویزے کے طرح جا رہی ہے اس وجہ سے انہوں نے موڈیفکیشن کیا اور آپ کو ای ویزا ملے گا دوسرا طریقہ تار یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں ہی بیٹھ کے اپلائی کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں ہی فائل سامیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کام کے لئے آپ کو چائنہ بیسی ڈیل کرے گی جی ہاں چائنہ بیسی کے سب سے ایک جو فرنٹ فٹ پہ ایک سب سے بڑی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو انویٹیشن لیٹر کے ضرورت ہوگی اور آپ نے فیس بھی اڈوانس میں پیئر کرنی ہوتی ہے جی ہاں دوستو آپ کو وہاں سے ہانگ کونگ سے انویٹیشن لیٹر آپ کے پاس مجود ہوگا اور پھر ہی آپ کی فائل سامیشن ہوگی اور فائل سامیشن اسلامباد میں چائنیز امبیسی کے اندر مجود ہوگی تو تھوڑا سا لیبوریس اور ہیکٹک پاسس ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو تین سو ڈالر فیس بھی اڈوانس میں پیئر کرنا پڑتی ہے جب آپ فیس بھی کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کی اپلیکشن کو ریویو کرتے ہیں تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ ویزا دینا ہے یا نہیں جو کہ ایک تھوڑا سا تاف اور ڈیفیکل پاسس کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ بہت سو لوگوں کے پاس انویٹیشن لیٹر وغیرہ کے اویلی بیٹی نہیں ہوتی اگر آپ داریکٹلی ہانگ کوم میں اپروچ کرتے ہیں اسیس کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ اینی کائنڈ آف انویٹیشن لیٹر اپلائی کرسکتے ہیں اور آن اپلائی کرتے ہیں صرف آپ کے چارجز وہی فرسٹ پریورٹی بھی لگتے ہیں جو کہ کوریر چارجز ہوتی ہیں اس کے بعد اگر آپ کو ویزا دینا ہے تو آپ سے فیس چارج کرتے ہیں درواز نہیں دیتے لیکن اس کے آرٹرنیٹ دوسرے طریقے میں آپ چائنہ کے پاس اگر ایسی سے اپروچ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو ڈاکومنٹیشن بھی دینی پڑتی ہے اور جو فیس ہوتی ہے وہ بھی ایڈوانس میں آپ کو پیے کرنا پڑتی ہیں جی ہے دوستو یہ دوسرا طریقہ ہے تیسے طریقے میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس چائنہ کا ویزا ہے جیسا کہ چائنہ نے آپ کو لیول 5 کے اندر رکھا ہوا جس کے لیے پاکستان کو ویزا حاصل کرنا بہت ٹف ہے چاہے وہ ٹورسٹ ویزا ہو چاہے بزنس ویزا ہو کسی بھی کیٹیگری کا ویزا جب آپ کے پاس ایک دفعہ چائنہ کا ویزا گرانٹ ہو گئے آپ چائنہ جا کے وہاں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں وہاں سے ویزا حاصل کر سکتے ہیں اب بات رہی دوستو ڈاکومنٹس کی ان سب پرسس میں آپ کو ڈاکومنٹس کون کون سے ریکوائر ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ کو ڈاکومنٹس میں آپ نے جو ان کی ویب سائٹ پہ جا کے آنلین فارم فارم کے اوپر ایک بارکوڈ سا آجاتا ہے بارکوڈ والا فارم اپلائی لے کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس کو لے کے آپ نے یا ان کو کروانا پڑتا ہے ڈاکومنٹس میں کون سی سب سے ہوتی ہے ترتیب کیا ہوتی ہے اس میں آپ کا پاسپورٹ ہوتا ہے آپ کی پکچر ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کا ایڈی کارڈ ہے اور اگر آپ بزنس کرتے ہیں اس میں ایڈی این آپ کے چیمبر اگر ایڈیشنل ہے اگر ہے اس کے علاوہ آپ کی ٹیکس ریٹرن وغیرہ ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ہوتل بکنگ ہوتی ہے اور فلائٹ ریزرویشن وغیرہ اس ساری چیز مجھوز ہوتی ہے اگر آپ گورنمنٹ اپلائی ہیں کمپنی اپلائی ہیں کسی پور کرتے ہیں کہ آپ سٹرونگ ٹائز ہیں پاکستان کے ساری سینڈ کرنی ہوتی ہیں ان کیس اگر آپ دیریکٹلی تینوں فارمیٹ میں یا تینوں میرثڈ میں آپ پاس راکومنٹ یہی ریکوائر ہوتی ہیں اگر اگر چائنا کی اندر اپلائی کرتے ہیں پاکستان میں رہ کے جی دوستو اس کے علاوہ جتنے بھی ڈاکومنٹ کو جب وہ سیس کرتے ہیں اس کے بعد اگر ان اس میں کچھ چیز ہو تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ اس چیز کو ہمیں پروائیڈ کریں جیسا کہ آپ کو سکرین پر بھی شو ہو رہا ہوگا کچھ ایک اپلائی اپلیکنٹ کے جو ڈاکومنٹ جاتے ہیں تو آپ کی مضبوط ایک جسے سٹرونگ قسم کے ٹائیز وغیرہ اور آپ کا پاسپورڈ میں ویلیو انکریز ہو سکتی ہے لیکن اس کا ویزا نو ڈوٹ اس کے ویزے کتنی کاسٹ نہیں ہے آپ کو ویزا فیس اسی ٹائم دینا پڑتی ہے جب آپ کا ویزا اپروو ہوتا ہے ادر وائز آپ سے فیس ڈیمانڈ نہیں کرتے چارجز کون کیا ہیں چارجز فیل حال آپ کے چارجز ہیں جو آپ نے ہونگ کونگ میں سینڈ کرنے ہوتے ہیں ڈاکومنٹس جہاں دوستو ڈاکومنٹیشن کی بات کر لی اور آپ سے ویزا پاس سیسنگ کی بات کر لی اور اس کے علاوہ اس میں کون سے طریقے ہی ہم نے بات کی ہے اگر آپ اس کے علاوہ جو اگر آپ کے پاس دو سے تین کنٹری کی ٹرائیول ہسٹری ہے یا آپ کسی ایک کنٹری سٹرونگ کنٹری انجین سٹیٹ یا یوکی ٹائم میں ٹرائیول کر کے آ چکے ہیں تو کسی بھی انگل سے ہونگ کونگ ہے تو پھر آپ انویٹیشن ایٹر کے بیس پر اپلائی کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ کی پروفائل کنسیڈر ہوتی موسیقی